پہلی بار اسٹیٹ ویزر پر امریکہ پہنچے پی ام موڈی اور امریکی راجپتی جو بائیڈن کے بیچ کروار کو بات چیت ہوگی بیتے کچھ سالوں میں بھارت اور امریکہ کے سنبندوں میں کئی بڑے اور اہم فیصلے ہوئے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ آگے ایسے اور بھی فیصلے ہوں گے جس میں سے ایک مدہ ایک ساتھ پرماڑو پندگ بھی بنانے کی بات کا بھی ہے پرماڑو پندگ بھی اسے کہتے ہیں جس میں پرماڑو ریاکٹر ہوتا ہے اور جو ایندھن کی طرح کام کرتا ہے یہ پندگ بھی پانی کے نیچے تو رہتی ہی ہے لیکن اس کی سب سے بڑی خاصیت راڈار سے چھپ کر رہنے کی ہے یہ جتنی دیر چاہے راڈار کی پکڑ سے دور پانی کے نیچے رہ سکتی ہے ایسا کرنے میں کوئی دوسری چیز اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے بھارت میں پرماڑو پندگ بھیوں کے بارے میں زیادہ جہنکاری ساجنک طور پر موجود نہیں ہے سال دوہ دہ سترہ میں بھارتی نوستینہ پرمک نے کہا تھا کہ سرکار نے ان کو پرماڑو حملے سلیچ ہے پندگ بھیوں کو بنانے کی منظوری دی تھی دوہزار اٹھارہ میں بھارت میں وکسٹ کی گئی پرماڑو پندگ بھی آئین ایس آریہنٹ نے پانی کے اندر اپنا مشن ہتھیاروں کے ساتھ پورا کیا کئی دشکوں سے کام کرنے کے باوجود بھارت کے پاس بہت کم پرماڑو پندگ بھیوں ہیں امریکہ کے پاس 90 نیوکلر سممرین ہے جبکہ الگ الگ سنسانوں کے مطابق چین کے پاس ایسی 12 پندگ بھیوں ہیں ایڈمیرل راجہ مینن ریٹارڈ نے بی بی سی کو بتایا کہ امریکہ کے ساتھ پرماڑو پندگ بھی پر سہیوک پردانمتی ناریندر موڈی کی سٹیٹ ویزٹ کے ایجنڈے پر سب سے اوپر ہونا چاہیے ایڈمیرل مینن کے مطابق بھارت کے پاس کئی اور بکلپ موجود ہیں لیکن پرماڑو پندگ بھیوں کی تقنیقی کے معاملے میں امریکہ آنے کسی بھی دیش سے کہیں آگے ہے بھارت کے کنر راجہ ایک نے اپنی پہچان نہ بتانے کی شرط پر بی بی سی سے کہا کہ پرماڑو پندگ بھیوں ایک ایسی چیز ہیں جس پر دونوں دیش بات نہیں کرتے امریکہ یہ تقنیقی اپنے سب سے قریبی مطر راشت کے ساتھ بھی آسانی سے شیئر نہیں کرتا ہے پرماڑو پندگ بھی الگ الگ کٹیگری کی ہوتی ہیں ایسی ایک پندگ بھی وہ ہوتی ہے جو پرماڑو ہتیاز ساتھ لے جا سکتی ہے جیسے آئین ایس آریہنت دوسری کٹیگری وہ ہوتی ہے جنہیں نیوکلئر پاور اٹیک سب مرین کہتے ہیں یہ پرماڑو نہیں بلکہ سادھال ہتیاز سے لیش ہوتی ہیں اور جس سے دوسرے جہازوں اور پندگ بھیوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے بھارت نے اب تک ایسی پندگ بھیاں بکسٹ نہیں کی ہے جانکاروں کی راہ ہے کہ ایسی کٹیگری کو لے کر بھارت اور امریکہ کو بات کرنی چاہیے ڈاکٹر یوگے جوشی پرماڑو پندگیوں کے وشے پر اچھی پکڑ لگتے ہیں ان کے مطابق امریکہ کے ساتھ بھارت پرماڑو پندگیوں کے وشے پر باتچیت کی امید نہیں رکھ سکتا کیونکہ بھارت اور امریکہ کے بیچ اس طرح کے سمدھ نہیں ہے جیسے کی امریکہ کے برٹین اور آسٹریلیا کے ساتھ ہیں حال ہی میں آکس سمجھوتے کے تحت امریکہ نے آسٹریلیا کو پرماڑو شکتی سے لیس پندگیوں کو بیچنے کی بات کی ہے اور جب اس طرح کی سمدھشیر تقنیکی کو ساجہ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ بات معنی رکھتی ہے ڈاکٹر یوگے جوشی کہتے ہیں کہ مطر راشت نہ ہونے کہ باوجود امریکہ نے بھارت کو اپنا سب سے نیا ملٹری ہارڈویر بیچا ہے جس میں پندگی کو ٹارگٹ کرنے والے ہتھیار بھی ہیں وہ کہتے ہیں امریکہ پہلے روس کو پرماڑو پندگی بھارت کو دینے سے روکتا تھا لیکن اب وہ ایسا نہیں کرتا ہے ایسے میں بھارت کو اسے سمجھنا چاہیے اور ان ویشو پر امریکہ کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں دیش اس مدد پر ساتھ مل کر کیا کر سکتے ہیں جہاں تک پرماڑو شکتی سمپن پندگی کی بات ہے تو ڈاکٹر یوشی کہتے ہیں بھارت خود یہ تیہ کرنے کے لیے آزاد ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اس پر کسی طرح کی بندشیں نہیں ہیں اور یہی تو بھارت ہمیشہ سے چاہتا رہا ہے بیرو دیپور دستگ لائب نیوز